اسلام علیکم میں ہوں فائزہ ملیک اور آپ کو ویلکم کہوں گی پروگرام روز ایٹ سیون کے اندر ناظرین آج کی پروگرام میں سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعریف کرواؤں گی اور پھر اس کے بعد جنرلہ ڈسکس کریں گے آج کی پروگرام میں ہم ارسط موجود ہوں گے سٹوڈیوز میں اشتیاق گندل صاحب سینیہ تیزیاکار ہیں ساتھ ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے زاہد جھنگوی صاحب جو کہ سینیہ تیزیاکار اور صحافی ہیں ملک زبیر تیزیاکار جو کہ سکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے اور آصف محمود صاحب سینیہ تیزیاکار ہے جو کہ ہمارے ساتھ کال پہ ہمیں جوائن کریں گے ناظرین آج کی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے تحریک انصاف کے لیے آج کا دن بڑا ہی اچھا رہا بڑا ہی خوش آئند رہا کیونکہ تحریک انصاف الیکشن کے اننگس جو ہے وہ اب بلے کے ساتھ ہی لڑے گی اور اب دیکھتے ہیں کہ آٹھ فروری کو کیا بلے کے ساتھ کوئی بڑی اننگس جو ہے وہ سکور کر پائے گی تحریک انصاف یا نہیں اس کے اوپر بہت سے جو ابحام ہیں وہ اب بھی موجود ہیں کہ کیا اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپرین کورٹ آف پاکستان میں جاتی ہے تو کیا یہ فیصلہ پھر سے ریورٹس ہو جائے گا کیا بلے کے نشان پھر سے چھن جائے گا یا یہ فیصلہ ایسے ہی برکر آ رہے گا اس کے ساتھ ناصرین ہم اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں کہ جس طرح ہی الیکشن کریے باتیں ہیں یا الیکشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو دھانلی کے حوالے سے بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے اور دھانلی کا لفظ ہمیں سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے کہ الیکشن میں دھانلی جو ہے وہ ہوتی ہے اور پاکستان کی ہسٹری کے اگر بات کی جائے تو ہمیشہ یہی سننے کو ملتا ہے یہی کہا جاتا ہے کہ ہر الیکشن میں دھانلی ہوئی ہے تو یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ دھانلی آخر ہے کیا دھانلی کیسے کی جاتی ہے الیکشن کے درمیان کیسے کی جاتی الیکشن سے پہلے کیسے اور جیسے ہی ریزلٹ انانس کیا جاتا ہے تو اس میں بھی دھانلی کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیا الیکشن کمیشن دھانلی کو روکنے میں ناکام ہے یہ پوسیبلیٹی کیسے ہے کہ پری اینڈ فیر الیکشن پاکستان میں منقض کروائے جا سکے اس کے ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جس طرح سے پاکستان میں بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت پاکستان کو اس میں دہشتگردی بھی ایک چیلنج ہے جس سے نمٹنے کے لیے پاکستان حدث تیار تو ہے لیکن ہم اس اپنے حدث کو جو ہے وہ ٹارکٹ نہیں کر پا رہے جس میں ہمیں پہنچنا چاہیے جس طرح سے ہم کہتے ہیں باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ دہشتگردی کا حاتمہ کر لیا جائے گا کر دیا گیا ہے بہت سے چیزیں ہیں لیکن دہشتگردی کے جو واقعات ہیں اس میں کہیں پہ بھی روک تھام ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کا مستقل حاتمہ کیسے پوسیبل ہیں ان تمام تریشیس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے اشتیاک آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی بلے کا نشان واپس آ گیا ہے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آ گیا ہے کیا سمجھتے ہیں اس اہم تریم فیصلی کے اوپر سب سے پہلے تو اپنا تجزیہ دیجئے گا اور دوسرا یہ کہ کیا یہ فیصلہ برقرار رہے گا یا کوئی بہام ابھی موجود ہے بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوڈ اوٹ کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا اچھا دن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہ ہوتا تو پھر دیفنیٹلی ان کو بھی لگتا ہے کہ جن اس طرح کے ووٹ بینک کی وہ توقع کر رہے تھے شاید اس کے اندر ان کو اس طریقے سے عوامی حمایت سپورٹ یا ووٹ نہ ملتی یہی وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طرح اور کسی بھی قیمت پر پاکستان تحریک انصاف کو طریقے سے مقالمہ ہوا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے سوابی کے یوسف علی ہیں وہ بھی انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر حصہ لینا چاہتے تھے اور ان کے جو وکیل ہیں قاضی جواد وہ جب عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے میرا جو موکل ہیں وہ الیکشنز کے اندر حصہ لینا چاہتے تھے لیکن ہمیں میڈیا کے ذریعے پتا چلا کہ پشاور کے اندر جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں اور ہمیں موقع نہیں دیا گیا ہم اس کے اندر حصہ نہیں لے سکے اور اس کے اندر جو جسٹس اجاز نور ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ان کا جو ردعمل تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے حامی تھے یا اس کا حصہ تھے تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو فیصلہ دیا ہے اس کو کلدم قرار دیا جائے اور دوبارہ سے انتخابات ہوں تو اس حوالے سے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جو ججز تھے ان کی بھی ایک جو حمایت کی ایک چیز آپ لفظ یوز کرتے ہیں وہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے اور پھر جو قاضی جواد ہیں انہوں نے اس کے اوپر بھی اتراز کیا انہوں نے کہا کہ جو پشاور آئی کورٹ ہے وہ تو ایک صوبے کی جو کورٹ ہے تو اس کے اندر یہ پورے ملک کا معاملہ ہے انٹرا پارٹی الیکشنز تو اس کو یہاں پہ کیسے سنا جا سکتے ہیں اس کے اوپر جو جسٹس ارشد علی تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کیا پھر ہر صوبے کے اندر الگ الگ طرح سے اس کو چیلنج کیا جاتا جب انٹرا پارٹی الیکشنز پشاور میں ہوئے تو پھر اس کو یہاں پہ سنا جا سکتا ہے اور دوسرا جو سیکٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمر عیوب کا انہوں نے ذکر کیا ہے ان کا تعلق بھی کے پی کیسے ہیں اسی صوبے سے ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ کیس کو سنا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے جو بیرسٹر علی گوھر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اب ہمیں انتخابی نشان بلے کا مل گئے تو ابھی ہم پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی انتخابی علکے ہیں وہاں پہ اپنے امیدواروں کو کھڑا کریں گے تو اس سے بظاہر ایسی نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی نظر کے اندر یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ برقرار رہ سکے گا تو اس کے لئے کل چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں سکندر راجہ وہ اپنے سیکٹریز کے ساتھ اور جو دیگر فری کہنے ہیں اور جو امپورٹنٹ حصہ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کل انہوں نے ایک بڑا اہمی جلاس طلب کر لی ہے اب اس کے اندر دیکھیں کہ وہ اس کے اوپر کیا مشاورت کرتے ہیں اور کس لائے عمل یہ طریقہ کار کے تحت آگے بڑھتے ہیں جنگوی صاحب میں آپ کی طرف آنگی ایک تو سب سے پہلے اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کے حیال میں اچھا فیصلہ ہے اور دوسرا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا پشاور ہائی کورٹ سے جو بلے کے نشان کی واپسی ہوئی ہے اس سے پیٹی آئی کے تحفظات ختم ہو جائیں گے یا تحفظات مزید جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اللہ مسلیلہ محمد و حالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ویسے بڑی دلچسپ بات ہے جس طرح نہیں وہ بجلی آتی ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں آگئی 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 آچھا جی پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد بجلی چلی جاتی ہے تو پھر وہ پانڈے رہے گے کپڑے رہے گے وہ اسطری کرنے والے رہے گے خواتین کہتے ہیں ہم نے وہ مشین لگانی تھی تو کوئی کچھ 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 یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ انتخابی نشان نہیں ہے یہ بجلی کے آنے جانے والی آنکھ مچھولی ہیں اور اس میں اچھی بات ہے اگر ان کو نشان واپس ملا پھر ملا پھر ملا اچھا اس سے اگر یہ کوئی اور انتخابی نشان بھی ہو جس پہ وہ الیکشن لڑ لیں بلے کی بجائے ویسے انہوں نے سردھڑ کی بازی لگا رکھی ہے لگانی بھی چاہیے یہ ظاہر ہے ان کا حق ہے تو تب بھی لوگ جو ہے جو بھی وہ انتخابی نشان لوگوں کو لموں میں تو بھیل جاتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جی خبر کے فلان پارٹی کا انتخابی نشان فلان ہے اب وہ زمانہ تو رہا نہیں کہ جی اچھا جی اس کو چکر دے لیں گے ایسا ہو جائے گا وہ ایسا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی کہانیاں اچھا دوسرا اگر ان کو انتخابی نشان مل گیا ہے تو اس میں حرج کیا ہے وہ ان کا حق ہے اگر عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ کیا تو یہ ماننا چاہیے لیکن یہ سارے فیصلے پشاور میں کیوں ہو رہے ہیں اور کسی ایک پارٹی کے حق میں کیوں ہو رہے ہیں ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاہور میں نون لیگ کے حق میں کوئی فیصلہ ہوا کرتا تھا تو پی ٹی آئی کے جو ہمدرد اور خاص طور پر سوشل میڈیا ونگ تھا آپ کو پتہ وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ اس کو لاہور کوٹ کہتے تھے اب کیا پشاور جو کوٹ ہے اس کو کوئی اور نام دیا جائے گا کوئی جو مخالفین ہوں گے کچھ کسی اور نام سے پکاریں گے یعنی یہ عدالتوں کو بھی ہم نے مختلف اس میں تقسیم کرنے کا جو یہ ایک مضموم سا سلسلہ شروع کیا وہ یہ بہرحال مناسب نہیں ہے اگرچہ چیس جسٹس فائزی صاحب کہہ چکے ہیں کہ فیصلوں پہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس پہ گفتگو کریں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر یہاں سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آفیس ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کے درمیان میں صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے چھوٹا سا فاصلہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے لہذا اگر وہ جانا چاہیں گے بشاور آئی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تو کل اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہ ساری کی ساری گفتگو اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اس حوالے سے کہ جی بلے کا نشان ملے گا کہ نہیں ملے گا اور اسی جو ہے وہ پسوڑی میں ڈالا ہوا ہے میڈیا بھی اسی پر گفتگو کر رہا ہے اور جو اسی اسی کی چھتری کے نیچے بل جو ہے وہ دھیروں دھیر آگئے ہیں گیس کے بیجلیگ نے قیامت ڈھا دی ہے مہنگائی نے بڑا گرک کر دیا عام آدمی کا لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ جی اچھا جی بلہ ہے اور پھر کامیابی ہو جائے گی اچھا سپوز میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی ووٹ ووٹ بلے کو نہیں پڑنا بلے باز کے نام پہ پڑنا ہے اس کو آپ کل کو کوئی یہ کاف دے دیں گلاس کا نشان دے دیں یہ دے دیں اگر کسی کو ووٹ پڑنا تو اس کے نام پہ پڑنا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی آپ کے بات درست ہے کہ ووٹ جو ہے وہ بلے باز کو پڑنا ہے لیکن بہت سے ایریاز ایسے ہیں جہاں پر سوشل میڈیا بھی ہے لیکن اس کا انفرنس اس طرح سے نہیں ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہر چیز سے وہ اپ ڈیٹڈ ہوں کہ اب نشان یہ ہو گیا وہ گیا اس جو امیدوار ہے اس کو کیونکہ جب ڈیفرنٹ نشانات ملیں گے تو اب جس طرح سے بہت سے لوگ جہاں وہ دوسری پارٹی میں بھی چلے گئے ہیں تو وہ لوگوں کے لیے ذرا سمجھنا مشکل ہو جاتا کہ یہ واقعی تحریکیں یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے آنے سے پہلے کہ والی باتیں ٹھیک ہیں کہ وہاں پہ وہ بس جا رہی ہے جب وہ پکی سڑک پہ پہنچے گی ایک دن میں صرف ایک بس آتی تھی دوسری آتی جاتی نہیں تھی اب یہ وہ ٹائم نہیں ہے یہ والی چیز اب تو دور دراز کے دیات میں بھی لمحوں میں اس کے ذریعے ہر چیز پہنچ جاتی ہے اور پھر لوگ اس کو افغانستان سے آ جاتی ہے پوری دنیا سے آ جاتی ہے تو یہاں سے نہیں جانے میں اس پہ کھوتی ریڈی پہ بیٹھ کے جانا اس نے خبر تو آپ سوشل میڈیا پہ یوں یوں کر کے جاتی ہے آپ کے حیار میں اگر نام ہی بنیلتا تو پھر بھی اس سے کوئی حاصل نہیں پڑھتا جس نے جس کو ووڈ دینا ہے اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان ریموٹ ایریاز کی وہاں نہ بلا چلتا ہے نہ شیر چلتا ہے نہ سائیکل چلتا ہے وہاں پہ وہاں کے جو مائی باپ ہے نا بدماش قسم کے گدی نشین جاگیردار وڈیرے میں پیروں کی نہیں بات کر رہا پیر تو اللہ کی بڑی ایک ایسی مخلوق ہیں جنہوں نے قوم کی لوگوں کی دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے بے تحاشہ کام کیا میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ جو ان کو استعمال کر کے سیاسی نہیں ان کو میں سیاسی پیر بھی نہیں پیر کا لفظ بھی بدنام کرنے والی بات ہے تو یہ کوئی مذہب کے حوالے سے ووٹ لیتا ہے کوئی برادریوں کے حوالے سے ووٹ لیتا ہے کوئی شہری اور دہاتی کا فراد چلاتا ہے وہاں پہ انہی لوگوں نے آنا ہے اور آپ دیکھ لی جگہ چاہے اگر بلہ آج بہتر پوزیشن میں ہوگا تو وہ سارے کے سارے اُلر کے میں لفظی استعمال کرنا ہوں اُلر کے بلہ کھانے کے لیے اور پھینٹی کھانے کے لیے اور پٹہ ڈلوانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ لاہور میں اس طرح کتار کے اندر زلیل ہونے کے لیے اور نیچے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کل کو اگر ان کو رائیونڈ جانا پڑے گا وہاں پہ بھی چلے جائیں گے پرچوں کو اگر تیر کے نشان والے کے پاس جانا ہے حتیٰ کہ وہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ اگر ان پہ ایسا ٹائم آ گیا کہ جماعت اسلامی کے بھی چار ووٹر ہو گئے تو ان کو تو وہاں پہ بھی وہ چلے جائیں گے ان کی عزت بیزتی نہیں ہوتی چونکہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں ان کے پاس صرف یہ ہے کہ ہم نے یہ سیٹ نکالنی ہے تھانہ کچیری پٹواری یہ انہوں نے اپنے کھونٹے سے باندھنے ہیں اور پھر لوگوں کو مو نہیں لگانا اور اپنی ان کی ملین سے بلین بلین سے اور دیرو دیرو ان کا معاملہ ہو رہا ہے وہاں پہ کوئی چیز یہ جو بلے شیئر سائیکل وہاں پہ کچھ نہیں چلتا وہاں پہ جو چلتا وہاں پہ ان کا وہ نیکسس چلتا ہے وہ جو ایک دہشت گردی کا ایک لوگوں کے حوالے سے جو آدمی ہے جو پرسن ہے وہ آپ دیکھ لیں گے وہی آپ دیکھیں گے کسی اور جماعت میں بھی وہی ہوں گے ٹھیک ہے ملک زبیر صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی کیا کہتے ہیں ایک تو اہم ڈیویلپمنٹ ہے اہم فیصلہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دوسرا میں یہ بھی جانا چاہوں گی کہ آپ جس طرح سے بھلے کی نشان کی واپسی کے حوالے سے فیصلہ ہوئے اسی طرح انٹرا پارٹی الیکشن والے فیصلے کو بھی کیا واپس لے لیا جائے گا دیکھیں میں یہاں پہ پہلے جو بھلا جو ہے وہ واپس ہو گیا جنگوی صاحب کی ساری باتوں سے متفق ہو جس طرح اللہوں نے پروپر طریقے سے ایکسپلین کیا بھلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے انسٹر اف کے جو پردگیر جو ہے اسپیشلی اس جماع کی طرح سے پھلایا جاتا ہے ان کا ایک نیریٹیو ہے ایم آئی آ ڈیوی ہوتے منپلیٹ کریں اس کے اندر آپ جا کے ساتھ اس کو آپ ایکسٹر ایگزیریٹ کر دیں چیزوں کو میں بھلے کہ جو یہ نشان ہے اس کے بعد انٹرپارٹی لگشیں ان سب سے جانے سے پہلے ایک اور چیز پہ چاہتا ہوں کہ آج بہت بڑی ڈرنکمنٹ ہوئی ہے نو مئی کے حوالے سے نو مئی کے حوالے سے جیل کے اندر جو ہے وہ بارہ جو کیسز سے نو مئی کی ان پہ تفسیش ہوئی ہے چیئرمن امران خان سے جس پہ بقیادت ہو پہ ڈیلی اور ان لوگوں نے وہاں پہ جاک انہوں نے سارے کے جواب دیئے اب وہی درشغردی کورٹ میں وہ پیش ہوں گی چیزیں اور وہاں سے ان کو آگے نموان میں توسیح ہونی ہے یا آگے اس کو کس طرح لے کے جانا اس کو آگے جو کوٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا تو یہ زیادہ ایمپورٹنٹ ایونٹ ہے جو آج ہوا ہے جس کو ہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے کیونکہ بلہ اس کے بعد آپ کا اٹر پارٹی الیکشن ہو گیا اس کے بعد آپ کی جو کاؤزاتِ نامزدگی ہے یا یہ جو سارے میٹرز ہیں یہ کریئیٹیڈ اور کریئیٹیڈ کیے جا رہے ہیں جانبوچ کے سسٹم کو انگیج کرنے کے لیے میں نے ایسا لاسٹن بھی کہتا ہے کہ یہاں پہ ایجیٹیشن کی سحصت پہ ہم لوگ پلیٹ کرتے ہیں ہم لوگ ایجیٹیشن کی لیکن زویر صاحب عوام یہ جاننا چاہتی ہے کیونکہ جس طرح سے کوئی بھی چیز کوئی بھی پروپاکینڈا بنایا جاتا ہے تو عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اصل میں اس کے حقائق کیا ہے اگر یہ چیز اس طرح سے ہو گئی تو اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اور الیکشن اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا کہ اس حوالے سے ابحام بھی بہت سے موجود ہیں تاریخ بھی دے دی گئی ہے بہت سے کنفیوشن ابھی بھی اوورال ہے تو الیکشن میرے حال میں اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا اصل ایشو سے آپ کو سائٹ پہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل ایشو سے آپ کو سائٹ پہ لے کے جاننے کے لیے وہی جو ہے اس طرح کا نیریٹیل کریئے ہوتا ہے اصل ایشو جو ہوتا ہے وہ نو میں کی آدم قدمات تھے اور یہی جو ہے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی پہ اور کچھ چیز بیٹھے نہ بیٹھے پیٹھو جس طرح کا مرضی نیریٹیل کرنا چاہیے اب آج ہے آپ بلے کے نشان پر جو عوام جاننا چاہتی ہے بلے کے نشان تو میں لاتے بھی ہوگا تھا کہ جو بھی ہوگا وہ قانون کے اندر ہوگا آئین کے ادارہ اختیار کے اندر ہوگا اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے لاتے بھی کہا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ادارتوں کے اوپر سارا پریشر آ رہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس سے لے کے ساری جماعت ادارتوں پر پیشن ڈال رہی ہے تو آپ کو کوئی بھی ہیپنننگ نظر آئی گی الیکشن کمیشن کے اندر لاس پرگرام میں نے آپ کو بات کی پھر آپ نے دیکھی الیکشن کمیشن کے اندر کہ ان کے سیکرٹری کا ستیفہ بھی آ گیا پھر جو ہے وہ کچھ حلقوں میں یہ باتیں بھی ہوئیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن جو سیکرٹری صاحب ان کی آپس پر کافی زیادہ جو ہے گرما گرمی اس کے بعد ہم نے ستیفہ بھی دیکھا کہ ایک آ گیا ہے تو اب یہ ساری چیزیں یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ تو ایک نیریڈیو ہے جس کو کیریئٹ کرنی کوشش کی جاری ہے لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو میرا خیال ہے کہ معاشی استقام بہت ضروری ہے معاشی معاشی استقام ہوگا تو ہم لوگ آگے جائیں گے دشگردی کے میٹرز ہیں اور بہت میٹرز ہیں دیفنیٹلی بہت سے بہت سے میٹرز ہیں پاکستان میں اس وقت معاشی جو پاکستان کی سیچویشن ہے اس وقت معاشیت کی بہت زیادہ حراب ہے غربت ہے پلانس ہے مطلب تعلیم کا نظام ہے صحت کا نظام ہے ہر چیز کے اوپر ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن وہ سب چیزیں جڑی ہیں اس وقت الیکشن کے اوپر کہ ہمارے اوپر کوئی کون سا حکمران چاہے ہو مسلط کیا جائے گا کون سی ایسی جماعت آئے گی جو ان مسائل کو حل کرے گی عوام کی امیدیں تو کسی نئی نہیں سہی ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید الیکشن کے بعد کوئی الیکٹ ہوگا تو وہ آئے گا وہ ہمارے مسائل کو سنے گا وہ حل کرے گا جو ایک ہوتا ہے ہر دفعہ پاکستانیوں کے ساتھ آسف صاحب ہمارے ساتھ اگر موجود ہیں تو میں میں اس پہ تھوڑی سی بات کر دوں گا کہ جب تک ہم لوگ پولیٹیکل انجنیرین کرتے ہیں گے پولیسیز جو ہم لوگ بناتے ہیں ان پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے اپنی ڈرینگ روم ڈسکشنز کو ہم لوگ کی سیاست کا حصہ بنائیں گے تب تو کوئی بھی جماعت آ جائے تب تک ہم لوگ کوئی بھی ٹارگٹ جو ہے وہ چیو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اچھا گندر صاحب میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گی کہ جس طرح سے بلے کی نشان کی واپسی کے حوالے سے تو جنگوی صاحب نے اور ملک زبیر صاحب نے تو کلیر کہہ دیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس جس طرح سے بلے کی نشان کے اوپر ہی جو ہے فوکس رکھا ہوا ہے کہ بلے کا نشان واپس مل جائے آ یہ جو ہے نا انصافی ہے ایک سیاست جماعت کے ساتھ تو آپ کو لگتا ہے کہ بلے کی واپسی پر ہی جو ہے وہ پٹی آئی ہائی سکور کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس ہائی سکور کرنے کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فرم موجود نہیں ہے اس سے ان کا بوٹ پینچو متاثر ہو سکتا ہے آپ پہ اس پاس اگری کرتے ہیں نہیں میں انڈی سے اگری کرتا ہوں اور اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے کہ نوڈ اوٹ کے جو بلے کا نشان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے اگر آپ کو یاد ہو تو دوہزار اٹھارہ کے اندر جو انتخابات ہوئے تھے اس کے اندر چودرین سارن کمپنی جو تھی ان کو جیپ کا انتخابی نشان ملا تھا اب اگر تمام تر جتنے بھی ازاد امیدوار ہیں ان کو صرف ایک انتخابی نشان دے دیا جاتا ہے چاہے وہ بس ہے ٹرک ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاقے کے اندر اور بھی ازاد امیدوار کھڑے ہوں گے تو اس علاقے کا جو ووٹر ہے اگر انہوں نے جیسے کہا کہ انہوں نے تجھا کہ انتخابی نشان کی اوپر نشان لگانا ہوتا ہے وہ تو ازاد امیدوار کی اوپر حملات ہو سکتے تھے لیکن اس ارتعال کے پیش نظر ان کو لگتا ہے کہ بلے کا نشان بہت ضروری ہے اور اس کی بنیادی طور پر تین اور وجوات ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے جو دہی علاقوں کے اندر رہنے والے لوگ ہیں یا وہ ہم سب لوگوں کو یہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے کہ اس حلقے سے ہمارا نمائندہ کون سا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ایک ازاد امیدوار کو کھڑا کرتی ہے تو اس چیز کی کیا گرانٹی ہے کہ وہ ہارٹس ٹریڈنگ نہیں کرے گا اور کل کو وہ جیتی ہوئی جو جماعت ہوگی سیاسی اس کے ساتھ جا کے ہاتھ ملا کے انہی کا نمائندہ نہیں بن جائے گا وہ انہی کا ایم این ای ایم پی ای نہیں بن جائے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف انتخابی نشان کے بغیر لڑتی ہے تو مخصوص نشستوں کی جو اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملتی تو یہ ایک بہت بڑا سیاسی ڈنٹ ہوگا اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف اس طرح کی کسی بھی چیز کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی ان کے لیے بہت مشکل ہے اسی لیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بلے کے نشان کی اوپر بار بار کتنی کوشش کر رہی تھی کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں یہ انتخابی نشان مل جائے اور پھر جو ملک زبیر صاحب نے بات کی کہ پلٹیکل انجنرنگ جب تک ہوتی رہے گی تب تک اس طریقے سے حالات نہیں بدلیں گے تو یہ انجنرنگ کون کرتا ہے سب سے پہلے تو اس حوالے سے بھی پھر بات ہونی چاہیے اور پھر تیسرا آپ نے جیسے کہا نا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کو مسلط کر دیا جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے کہ جس کو عوام منتخب نہیں کرتے یا عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں چنتے وہ کبھی بھی عوام کے مسائل اس طرح سے حال نہیں کر سکتا اور یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز نہیں سیلیکشنز ہوتی ہیں اور اگر یہ سیلیکشن ہی ہونی ہے تو پھر تو ڈیفنیلی آپ بھول جائے کہ ان انتخابات کے نتیجے کے اندر سیاسی ادم استحقام کا ختم ہوگا ایک لاسٹ بات میں کرتا چلوں ایک ایک عام پرسیپشن کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بالکل آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دی ہے اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کو آپ نے بالکل جو ہے ایک محدود کر دی ہے البتہ جو نون لیگ ہے اس کو آپ نے ایک کھلا گرونڈ دے دی ہے کہ کھل کر کھلو اور بستومی اس گرونڈ کے اندر ہو مخالف جماعت کا یا مخالف ٹیم کا کوئی خطرناک ہی لڑی اس گرونڈ کے اندر نہیں آئے گا ون ون سیچویشن ہے آپ رام سے کھلیں اگر ایک پرسیپشن اسی طریقے سے رہتی ہے اور اس پرسیپشن کو کانٹر نہیں کیا جاتا ختم نہیں کیا جاتا تو پھر یہ انتخابات جو ہوں گے یہ ایک طویل عرصے تک الزامات کی ضد کے اندر رہیں گے اور اس کے نتیجے میں شاید سیاسی ادم استحقام کا ختمہ نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے جھنگوی صاحب اس سے ریلیٹر میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ جس طرح سے بلے کی نشان کی اگر واپسی کی بات کی جائے تو آپ نے جس طرح سے کہا کہ یہاں پر ایسا نہیں ہوتا جو بھی لوگ ووٹ دیتے ہیں چاہے وہ دہاتی علاقوں میں ہے چاہے شہری علاقوں میں بھی ہے تو وہ برادری سسٹم کو زیادہ دیکھتے ہیں وہ ایک پرسنالٹی کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو لیکن الیکشن کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ دھاندی کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے شروع دن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہر الیکشن میں دھاندی ہوتی ہے دھاندی سے فلانی حکمت آگئی اس کو دھاندی سے نکال دیا گیا تو ایک تو ہماری عوام کو یہ سمجھائیے کہ دھاندی اصل میں ہوتی کیا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ دھاندی کو جو کیوں نہیں روک پا رہا شفاف انتہابات پاکستان میں کیوں نہیں ہوتے ہیں اسے جی آپ نے بڑی زبردست بات کی یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے یہ سارا جو الیکشن ہے نا جی اس کا وہ جو جو اس میں لکھا ہوتا ہے نظابتہ اخلاق وہاں سے دھاندی اور فراد کا سلسلہ شروع ہوتا اور ریزلٹ کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ جب وہ کسی پارٹی کو اندر جا کے جوائن کرتا ہے اس کو ووٹ دیتا ہے تب تک یہ سلسلہ چلتا چلاتا رہتا ہے مثال کے طور پر شروعات کی بات میں نے کیوں کہی کہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے سیڑھے سات لاکھ روپے سے زیادہ خرچہ نہیں کرے گا کوئی امیدوار ٹھیک ہے اور وہ سترہ کروڑ روپے کم از کم خرج کرتا ہے اور لکھے گا وہاں پہ چھ لاکھ نینانوے ہزار نو سو نینانوے روپے سو یہ سارا فرادو سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اچھا اس میں کچھ چیزیں بالکل سامنے سے مثال کے طور پر اچھا ایک میں ذرا گزارش ضرور کر دوں یہ مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی یہ جو شہری بابو ہیں جو اتفاق سے شہروں میں آگئے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جو دہاتوں میں رہنے والے ہیں دور دراز علاقوں میں رہنے والے ہیں وہ بے وقوف ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ کون سا نشان پہ ٹھپا لگانا ہے کون سا امیدوار ہوگا کس طرح کی اس کی شکل ہوگی بیلٹ پیپر جیسے صرف شہری بابو نے ہی دیکھ رکھے ہیں ایک گزارش کروں میں آپ کو ان سے زیادہ وزڈم ہے انہوں نے تو پکی سڑکیں دیکھ کے تو یہ ساری چیزیں کہیں ہیں نا مغالطہ ہے پاکستان پڑ پڑ کے یہاں پہ افلاتون ہو کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں جو وزڈم ہے نا سٹریٹ وزڈم وہاں پہ پایا جاتا ہے دیات میں جو اعلیٰ شاعر آپ کو ملے گا جو اعلیٰ عدیب ملے گا جو بے شمار اعلیٰ قسم کا مقرر ملے گا اور کمال کے جو لوگ ہوں گے آپ کو دیاتوں میں ملیں گے جناب یہ کوئی ایسی کوئی کہانی نہیں ہے کہ وہ کہیں پتہ نہیں کہ کس برفوں میں کہیں رہ رہے ہیں ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی ایک دوسری بات ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اسلام آباد سمیت وہاں سے ایسے علاقے موجود ہوتے ہیں اور چھوٹے شہروں میں تو اور گاؤں اور اس طرح تو ہوتے ہی ہوتے ہیں جہاں پہ کچھی بستیاں ہوتی ہیں جنہوں نے ہر صورت میں ووٹ فروخت ہی کرنا ہے چونکہ وہ جو امنے کا امیدوار ہے یا شبائی سمبلی کا امیدوار ہے اس نے یا بلدیاتی امیدوار ہے اس نے صرف ابھی آنا ہے اس کے بعد اس نے شکل نہیں دکھا نہیں کیونکہ اس کے گھر کے باہر گارڈ کھڑا ہوا ہوگا اندر ایک دو کتے رکھے ہوئے ہوں گے پھر آگے گارڈ کھڑا ہوا ہوگا پھر وہ یہ والا جو دو ٹانگوں والا ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہے ان دنوں یہ دوبارہ نظر نہیں آتا پھر یہ ان کو انتظار کراتے ہیں سو یہ والی چیز جو ہے نا جی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار آج جی پیسے دے ہو اس نے کڑا موڑ جڑا ہے نا جی نا درہو نا اچھا یہاں سے کہانی چلتی ہے اچھا پھر آپ کی جو برادری سسٹم ہے شہروں میں شاید اتنا مؤثر نہیں ہوتا دیہاتوں میں چاہے آپ شہر ادھر بلیس کھڑا کر دیں ان کا جو احامی ہے ایسا ہی ہے تو ووٹ تو اسی کو پڑے گا یہ غلط فہمی ہے اچھا یہ اچھی کیوں ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کے سسٹم کو مضبوط ہی نہیں ہونے دیا گیا یہاں پہ آج تک سوائے ستر کے الیکشن کے کبھی کوئی الیکشن نہیں ہوا جی پھر جو یہ کہتا ہے وہ میرے حساب سے وہ پتہ نہیں کونسی دنیا میں رہتا ہے اور تیسری بات یہاں پہ ہمیشہ سیلیکشن ہوتی ہیں یہاں وزیر اعظم بنتا نہیں ہے لوگوں کے ووٹوں سے وہ لگایا جاتا ہے جیسے نہیں وہ کوئی تیسرے چوتھے پانچ میں گریڈ والا ملازم لگایا جاتا ہے تو اسی طرح یہاں پہ وزیر اعظم بھی لگایا جاتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہم لوگ روتے پیٹتے رہ جاتے ہیں ساری قوم بلک رہی ہوتی ہے اوہ گیس دی قیمتہ واضی اوہ بجلی مر گیا اوہ سبزیاں مہنگی ہو گئیں اوہ مہنگائی نے مار دیا آپ دیکھیں گے کہ کبھی ان پہ ان کی کان پہ جھو بھی نہیں رینگ تھی اس کی وجہ یہ ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ نے پرچی دیوی ہوتی ہے اور آج کل بھی یہ جو بہت مامے خان ہے نا میں ہری خود دو چار دوستوں سے بات تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پرچی لے لی ہے اور دیکھنا وہ بھی مل جائے گا ہمیں ٹکٹ بھی مل جائے گا اور جو بہت مامے خان ہیں میں ان کی بات کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی ان کو دے دیا ہے ٹکٹ میں یہ گزارش کرنے کی وقت صرف اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمیشہ انجینئرڈ الیکشن ہوئے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب تک وہ جو ٹاؤٹ قسم کا کوئی عہدہ دار وہ لگاتے ہیں اور یہ لگاتی ہے اسٹیبلشمنٹ جب وہ لگاتے ہیں کوئی دو ڈھائی تین مہینے وہ اچھا مثال کے طور پر جیسے دو اٹھارہ میں ایک وہ جرنل تھا وہ کہتا ہے کہ آپ نے مشوت خبریں دینی ہیں میڈیا کو ملتا ہے اس طرح کہانی ہمیں سمجھا رہا ہے جس طرح کہ وہ کسی اخباروں کے دفاتر میں اس کی بڑی زندگی گزر گئی کام کرتے ہوئے جنرل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ بہت سیانے ہو گئے ہو جج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اقل اکل ہو گئے ہو میڈیا مین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ہر طرح کی جو ہے نا آپ کو ہر چیز آ گئی ہے یہ ہر چیز کا اچھا پھر دو ازار اگر اب خرابیاں ہو رہی ہیں ان کی خرابیوں کی اگر جن کو یہ نظر آ رہی ہیں تو دو ازار اٹھارہ میں وہ جو فرادو دھندہ ہوا تھا وہ جسٹس صدیقی محلوب جو لوگوں کو انصاف دے رہا تھا وہ خود دھکے کھاتا پھر رہا ہے یہ جو ہائی کورٹ کا اسلامباد ہائی کورٹ کا جسٹس تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جنر میری اپیل ہی لا دے وہ بڑی مشکل سے لگی لگائی ہے اور آخری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سیٹھ وقار نے اچھا یہاں پہ آج کئی چیزوں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہمارے ہاں تو چکے کچھ ایک آج چیز سامنے آگئی نا مثلا وہ سیٹھ وقار کا فیصلہ بہال ہو گیا جو جنرل مشرف کے خلاف تھا اب وہ جنرل مشرف کے فیصلے پہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں مشرف صاحب اب اس فیصلے پہ ایک بات عمل درامت کی نہیں ہے بات اس کی ہوگی کہ آئندہ سے جب کوئی آئین توڑ کے ڈکٹیٹر اس ملک میں آئے گا اور آ کے میرے عزیز ہموطنوں والی بات کہنے کی کوشش کرے گا اور اس کا خیال ہوگا کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا تو سیٹھ وقار کا فیصلہ یقیناً اس کے کانوں میں گنجے گا کہ یہ چوک چوراہوں میں فانسی پہ لٹکانے کی کوئی نہ کوئی کوٹ کا کوئی جاجی حمد کر سکے گا یہ سارے ڈوگرا کوٹ نہیں ہوتی ہیں فرادیا قسم کی جو جیب سے تین سال نکال کے دے دیا ہے علاو جی جس طرح والد صاحب کی وراثت میں سے اس نے تین عمر لے دے دیا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشنز اچھی ہیں کہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہماری کوٹس جو ہیں وہ خود سے فیصلہ کر پائیں گی امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو زبیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ایک تو دھاندی کے حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان میں دھاندی کیوں ہوتی ہے کیا پاکستان کے علاوہ بھی جو ممالک ہیں وہ بھی دھاندی کے زد میں آتے ہیں وہاں پر بھی الیکشن اسی طرح سے ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے دھاندی الیکشن کے درمیان دھاندی اور جب ریزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے اس میں بھی دھاندی تو ایسے ہمیں پاکستان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور اوورال پوری دنیا میں یہ چیزیں ہیں تکنالوجی آ جانے کے بعد پوری دنیا پر جالی ووڈ لبانا اور یہ سارا کچھ کا تھوڑا سا ڈیٹری کرنے ہیں آپ کی نظر میں ہوتے ہیں آپ باقی دیگوں کی نظر میں ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ چیزیں لگا نہیں ہے میں آپ سے شیئر کروں گا اسی حوالے سے ٹھیک ہے کہ ایک اورگنیزیشن سماری تنظیم ہے پائتن جس کے اندر ووٹ بینک کا کٹھا کیا جاتا ہے وہ عوام کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیل کے کیا جاتا ہے اب پاکستان کے اندر بلدیا کا کام ہے سڑکیں بنانا یا تعمیر ترقی کے کام کرنا لیکن ہمارے ہاں جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے وہ جا کے بتاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے ووٹ دے دو میں یہ آپ کے علاقے کی سڑک پکی کر دوں گا یہ مائنڈ سیٹ ہے بیسر کے لیے اپنا اسی طریقے سے اگر ہم اندوستان کی بات کریں تو وہاں پہ نیرندر مدی جو اندوستان کے وزیراعظم ہیں دو بار وہ وزیراعظم انتخب ہوئے اور وہ جب بھی انتخابات آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں یا تو کوئی فالس فلیک خود ساکتہ قسم کا اپریشن کروا دیتے ہیں یا پھر پاکستان مخالف بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں جیسے ابھی اندوستان کے اندر بیانات ہونے والے ہیں تو آج پورا آپ نے میڈ سٹیم میڈیا کی اوپر دیکھا ہوگا جی بلکل انتخابات ہونے تو آج آپ نے میڈیا کی اوپر دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو ابھی نندن کو ہم نے پکڑا تھا جس طریقے سے اور اس کو جس طریقے سے جذبہ خیر سگالی کے تحت واپس کیا پوری دنیا کے اندر ہمیں آفرین آفرین بھی ہوئی اس کی اوپر اندوستان نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے پرائیم منسٹر تھے وہ بار بار نیرندر مودی کو کالز کر رہے تھے اور نیرندر مودی نے تو پرگرام کر لیا تھا بنا لیا تھا کہ ہم پاکستان کے اوپر جو انا وہ حملہ کریں گے تو پاکستانی پرائیم منسٹر بار بار نسے ریکویسٹ کرتے رہے تو ابھی اس طریقے سے جو باتیں ہیں پوری دنیا کے اندر اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ آپ کی پبلک کا جس طریقے سے مینڈ سیٹ ہوتا ہے آپ اسی طریقے سے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ووٹ کیسے ملتا ہے ہندوستان کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا اور اس طریقے سے جیسی پبلک ہوتی ہے ویسے ہی اس کے ساتھ کھیل کے تو اس ووٹ بینک کو کٹھا کیا جاتے ہیں زبیر صاحب زبیر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جی جی میں آپ کے ساتھ موجود ہوں میں وہی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک سماجی تنظیم ہے پیٹن ڈورپنٹ اگنزیشن اس نے حالی میں ایک رپورٹ جاری کی ہے اس نے 163 طریقوں کے بارے میں بتایا ہے رپورٹ میں بتایا گیا 163 طریقوں میں سے 26 طریقے انتخابی عمل کے دوران اس کے بعد جبکہ 75 طریقے جو ہے وہ پولنگ دے پر 51 پولنگ سے پہلے اور 11 پولنگ کے بعد استعمال کیے جاتے ہیں ٹوٹل 163 جو طریقے ہیں ہر بے ہیں وہ اسمائے جاتے ہیں جو ہے الیکشنوں کے انتر دھانری کرنے کے لیے اب میں درہا آپ کو پاکستان کے سنیلیوں میں بات کرلوں جب بھی یہاں پہ الیکشن ہم لوگ جناب اس سے پہلے پوری مشینری کا تبادلہ کر دیتے ہیں ہم لوگ ڈی سیز ہم لوگ ای سیز ہم لوگ ای وی ای سیز ہم لوگ ای سیز ہم لوگ ایس پیز ہم اس کو تیس نیس کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا جی ڈی فارمز ہوئی ہے الیکشن آنے والے ہیں ہم لوگ چینجنگز کر رہے ہیں لیکن اس چینجنگز کی آڑ کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ نہیں سب نہیں لیکن کچھ انتہائی کرپٹ کے سن کے جو سران ہے وہ تائینات کر دیتے ہیں ابھی جنگوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میری اس بات کو بلکل جو ہے سیکنڈ بھی کریں گے کہ اس ٹائم موجودہ نظام کے اندر جہاں پہ ہم لوگ الیکشنز کو کہہ رہے ہیں کہ شفاق کرانے چاہا رہے ہیں کرپچن کا دور تو رہا ہے میں نے اپنی انویسٹیگیٹیو جنرلزم کے اندر میں نے اتنی کرپچن آج سے پہلے نہیں ہوتے دیکھی جو اس وقت یہاں پہ ہو رہی ہے لوگوں نے بیلچے اٹھائے میں ہیں جو سرکاری اور سرانوں نے بیلچے اٹھائے میں ہیں کرپچن کے لیے کیا وہ ہاؤسنگ سیکٹرز ہیں کیا آپ کے انڈسٹریلیسٹ ہیں کیا آپ کے باقی بزنسمن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تھانوں کو خوبت خانے میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ جناب رکاپریز ہو رہی ہیں ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ سنیریو کریٹ ہوا ہے تو اس کے اندر دھاندلی سے کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے دھاندلی بہت چھوٹا لفظ ہے جو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے یہ دھاندلی نہیں ہے دھاندلی سے کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور یہ میں ہمیں گرنٹی دے رہا ہوں جو کچھ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے کم بس کم سون سال دنیا جو ہے اس کی مثال دے گی جو پاکستان میں ہوگا اس دفعہ تو اس کو ہمیں روکنے چاہیے مطلب کہ اویلس کیلئے کرنی چاہیے ہماری جتنی بھی آواز ہے چاہے وہ کام میں چاہے وہ اس میں دم ہے ہمیں وہ انکریز کرنی چاہیے سیکنڈ میں بات کروں گا کہ یہ جو مختلف لوگ بیٹھے ہیں مختلف ادھاروں کے اندر مختلف چیٹوں کے اندر اور وہ یہ سمتے ہیں کہ ہم لوگ اکلے کل ہیں ہم لوگ پالیسیز بنا رہے ہیں پالیسیز جو ہے وہ جرنیٹ ہو رہی ہیں پالیسیز جرنیٹ ہونے کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوگی وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پالیسی پہ نہ ان کے امپلائیز کچھ کرتے ہیں نہ جن امپلائیز نے جن ادھاروں نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے نہ وہ کرتے ہیں نہ سیاسی جمعتیں جو ہے وہ اس میں امپلیمنٹ کرتی ہیں کیوں کیونکہ وہ جو پولیسی جرنیٹ ہوتی ہے وہ جو پیپر نکلتا ہے جس کے اوپر سب کے پاس ایک ہوتی ہے بات کرنے کو یا جو بھی کر رہے ہیں پوزیٹیو بھی میں کر رہے ہیں جس کا ایک پوزیٹیو اپیٹ آئے گا ہم لوگ مہاشی استقام کی طرف جائیں گے ہم لوگ سیاسی استقام کی طرف جائیں گے ہم لوگ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں صرف ان کے اپنے ذاتی استقام ہو رہا ہوتا ہے ان کا اپنے ذاتی مہاشی استقام اس کے بینیفٹ ان کو حصل ہو رہا ہوتا ہے اور وہ صرف اپنی لابی کریٹ کر رہی ہوتا ہے اپنے اقتدار کو اپنی سیٹس کو اپنے عوضوں کو بچانے کے لیے یہ ہر بندہ یہاں پر انفرادی جنگ لڑا ہے قومی جنگ نہیں لڑا میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ دھاندلی بہت چھوٹا لانس ہے آپ مجھ سے پوچھیں دھاندلی کیسے رکھے گی نہیں رکھ سکتی ٹھیک ہے پاکستان میں دھاندلی سے کچھ بہت سوال ہے ٹھیک ہے اچھا زبیر صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی جس طرح سے آپ نے کہا کہ اویر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے لیکن عوام کو ہم کس طرح سے اویر کریں کس طرح سے بتائیں کہ جو وہ ووٹ دے رہے ہیں ان کا ووٹ ضائع نہیں ہو رہا دیکھیں عوام کو بتانے کی تو یہاں سے جو بات ہے نا دیکھیں جیسے ٹھنگ ٹیکس بیٹھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پالیسی میکرز بیٹھے ہوئی ہیں یہ ان کا کام ہے ہم لوگ تو جو انڈویچر کیپسٹی ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ کام کرتے بھی نہیں ہوں اللہ الحمدللہ روز بھی اس کے ایک کریڈٹ جاتا ہے ہم لوگ رہے ہیں ہمیشہ وہ ٹھو پچھر عوام کے سامنے شامل کیا ہے ہمیں لائکس نہیں چاہیی ہوتے ہیں ہم لوگ کو پروپرگنڈا نہیں کرتے ہیں باقی چینلز کی طرح باقی میڈیا آسزز کی طرح ہم لوگ کو لائکس نہیں چاہیی ہوتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ بھیکی بات کرتے ہیں ہم آئی پالیسی بھی ہے کہ ہم لوگ نے حقیقی بات کرنی ہے چاہے ہمیں لائکس ملیں چاہے ہمیں بزنس ملے یا نہ ملے ہم لوگ نے سچ کو سامنے لے کے آنا ہے لیکن یہاں پہ اویر کرنے کی بات ہے تو دیکھیں جب ایک پروپرگنڈا مشینری کام کر رہی ہے وہ آج سے نہیں کر رہی وہ جو سٹیٹ کے پیچھے ایک ہیڈن سٹیٹ ہے ہیڈن سٹیٹ کے پیچھے ایک ہیڈن پاور ہے ایک خوفیہ طاقت ہے ان کی نیریٹیوز ہیں ان کی اجنڈیں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا ہے اشتیاق صاحب بیٹھے ہیں یہ زیادہ بہتر میرے سے زیادہ بہتر تریقیلز انفیوز جنریشن وارفیر کی بارے میں ڈسکرائب دار سکتے ہیں لیکن نہ ہم لوگوں کو سکول روٹس لیول پر ہمیں اپنے بچوں کو تیار کرنا ہوگا سکول کے اندر جا کے کالجز کے اندر جا کے یونیورسٹیز کے اندر جا کے ہم لوگوں نے بقیدہ طور پر لڑائی لڑی ہے روز نیوز نے پاکستان گروپ نیوز پیپرز نے بقیدہ طور پر یہ جو آپ کی سوشل میڈیا ایپس ہیں جیسے لیکنٹو ہے آپ کی ٹک ٹاک ہے باقی اس طرح کی جو ایپس ہیں ان کے خلاف بقیدہ طور پر ہم لوگوں نے لڑائی لڑی بھی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں ان کو کانٹر نیرٹیف کرنا ہے ان لوگوں کو ہم لوگوں نے ایجوکیٹ کرنا ہے لیکن وہ ہم لوگ نہیں کر سکیں گے یہ جو فضول قسم کی پولیسیز بناتے ہیں یہ جو اپنا پورا پوٹینشلز ویس کرتے ہیں پولٹیکل انجنیرنگ کے اندر یہ جو گھٹیا قسم کی ہے جو لابنگ کر کے یہ پولٹیکل انجنیرنگ کرنے ہی کوشش کی جاری ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ لوگ خدارہ 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 پاکستانی عوام کو ایجوکیٹ کریں انہیں بتائیں کہ یہ ڈیزنی کا پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کے ڈیزنی والوں کا ایجنڈا ہے یہ آپ لوگوں کا جو ڈوائنس نہیں ٹھیک ہے جو بیرسر پوائنٹ آپ کا ہمارے پاس آگیا اور بلکل بجا فرمایا اپنی کے اویرنس کی کمی ہے اور بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جن کو میں بھی جانتی ہوں وہ اس ڈر سے نہیں نکلتے گھروں سے ووٹنگ کے جب عمل شروع ہوتا ہے چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ادھاندی ہوتی ہے ہمارا ووٹ تو ضائع ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بہت سے لوگ جب وہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اویرنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے دینی کہ چاہے ادھاندی ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے لیکن ایڈ ڈیسٹ ہم نے ووٹ جو ہے وہ اپنا کاسٹ کرنا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا اگلی سوال کی جانے پڑھتے ہیں جس طرح سے پاکستان میں مسائل کی تو امبار لگے ہوئے اس وقت کونسا مسئلہ ایسا ہے جس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں بہت سے ایسے مسئلے جن کو اگر ڈسکس کرنے بیٹھیں تو پروگرام تو کیا میری حال میں پورے پورے ٹرانس میشن اس پر نکل سکتی ہے لیکن دہشت گردی دہشت گردی ایک ایسا ایشو ہے کہ اب چونکہ الیکشن کا وقت بھی قریب ہے تو ایسے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اگر آپ دو ہزار پانچ دو ہزار سات دو ہزار دس کی بات کریں دو ہزار بارہ دو ہزار چودہ کی بات کریں تو دہشت گردی کے واقعات اس سے بڑی تعداد کے اندر ہوتے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ سانے پشاور ہوا اور سانے پشاور کے بعد اپریشن رد الفساد کے تحت پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں سرچ اپریشنز انٹیلجنس بیسٹ اپریشنز اور کومبنگ اپریشنز کیے گئے تاکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جہاں جہاں پہ دہشت گرد ناصر یا ان کے سہولتکار ہیں ان کو ختم کیا جائے میں صرف دو ہزار تئیس کے عداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صرف ایک سال کے اندر اٹھارہ ہزار سات سو چھتیس جو تھے وہ انٹیلجنس بیسٹ اپریشنز یعنی کہ خفیہ اطلاعات پر مبنی اپریشنز کیے گئے جس کے نتیجے میں پانچ سو چھے سٹھ دہشت گرد لاکھ ہوئے اور پانچ ازار ایک سو ایک سٹھ جو دہشت گرد ناصر تھے ان کو گرفتار کیا گیا تو اب یہ بہت بڑی تعداد تو ہے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کوشش بھی کر رہی ہیں کہ پاکستان سے دہشت گردی کیا جو مستقل خاتم ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے لیکن اس کے باوجود ابھی اگر ہم دہشت گردی کی کاروائیوں کی بات کریں جس کے اندر ابھی وقتی طور کی اوپر ہمیں ایک اضافہ دکھائی دے رہے تو اس کی بنیادی طور پر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو زمین ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کئی دائیوں سے جنگ کشکار رہے اور وہاں پہ توقع کی جارہی تھی کہ جب اشرف غنی کی حکومت ختم ہوگی اور وہاں پہ اگر افغان طالبان کی حکومت بنتی ہے تو افغان طالبان کی حکومت سے پاکستان کو تاون ملے گا اور جو راہ اور انڈی ایس کا جو افغانستان اور اندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کا نیکسز ہے وہ ختم ہو جائے گا بدقسمتی سے افغانستان کے اندر آج افغان طالبان کی ابوری حکومت تو موجود ہے لیکن آج بھی اس سرزمین سے پاکستان کو کوئی تاون نہیں مل رہا ابھی بھی راہ اور انڈی ایس کا نیکسز جو ہے وہ موجود ہے اور پاکستان مخالف کاروائیوں کے اندر میہ والی ائر بیس کیو پر جو عملہ ہوا ہے جس میں نو دہشتگرد علاق ہوئے وہاں پہ اور زوب کینٹ کی بات کرنا اور پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر جو دہشتگردی کے آلیہ واقعات ہوئے ہیں اس کے اندر امریکہ اور نیٹو کا وہ اصلہ استعمال ہوئے ہیں جو اس نے انخلاق کے وقت افغانستان کے اندر چھوڑ دیا تھا اب دیفنیلی افغان طالبان کی عبوری حکومت کی مدد کے بغیر تو یہ اصلہ کلدم جماعت تحریک طالبان پاکستان اور دیگر دہشتگرد تنظیموں کے ہاتھ نہیں لگ سکتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں وہاں سے تعاون نہیں مل رہا لیکن اس کے باوجود جس طرح سے اپریشنز کیے جا رہے ہیں تو دیفنیلی اس کے اندر کمی کے بعد اس کا مستقل ختمہ بھی ہو جائے گا جنگوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیشتگردی کا مستقل حل کیا ہو سکتا ہے اچھا یہ پتہ نہیں آپ کس قسم کی دیشتگردی کی بات کر رہے ہیں چونکہ یہاں پہ ایک سرکاری معاشی دیشتگردی ہے جس کی وجہ سے اہم آدمی جو ہے وہ آئے روز مر رہا ہے اگر اس کی آپ نہیں بات کر رہے ہیں تو پھر ایک اور دیشتگردی ہے جس کی وجہ سے یہ گولیوں شولیوں سے اور دھماکوں سے لوگ مرتے ہیں تو یہ نہ ہم نے پالی ہے دیکھیں جب تک ہم اپنی منجی تلے جھاڑوں نہیں نہ پھیریں گے تب تک صفائی نہیں ہو سکتی کب تک ہم جھوٹ بولتے رہیں گے کب تک آخر کبھی تو سچ کا سامنا کریں نا جی پہلے ہم جھوٹ بولتے رہے کہ جو ہے انڈیا نے کونسل خان نے اتنے سارے افغانستان میں بنائے ہوئے ہیں اس لیے دیشتگردی ہو رہی ہے پاکستان میں انڈیا کا تو کہانی ختم آگئی پھر بھی افغانستان کے ذریعے آ رہے ہیں یا کہاں سے آ رہے ہیں یہ جو ہمیں عداد و شمار دیے جاتے ہیں نا مجھے لگتا ہے اس میں بھی بڑا فراد کیوں جس کو چاہیں آپ دیشتگرد کر کے مار دیں اچھا جی فلان نے حملہ کیا تھا ہم نے مار دیا ہم نے اپنے جو لوگ ہیں سردوں پہ محافظ جو ہیں ہمارے وہ کیا ہم نے مرنے کے لیے بھیجے ہوئے ہیں وہاں پہ حفاظت کے لیے ماں انہیں بھیجوائے ہوئے ہیں وہاں پہ مرنے کے لیے نہیں کوئی بھی آتا ہے مجھے ایک بات بتائیں کیا یہ دونوں کی گلی سانجی ہے چوبارے کٹھے ہیں دونوں کے افغانستان کے اور پاکستان کے کہ اس چوبارے سے چڑھا پاکستان کے چوبارے پہ آیا فائرنگ کی بندے مارے چلے گئے کوئی کوئی مجھے بتائیے گا نا کوئی کوئی رستہ تو ہوگا نا کوئی گلی دونوں کی کٹھی ہوگی یا وہ پائپ کے ذریعے چوہوں والے پائپ کے ذریعے آ کے تو مار کے تو بندے چلے جاتے ہیں یا اپنا ہمیں سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا سینکڑوں میل کی اگر ہے نا تو پھر میلوں میل لمبی ان کی مسافت انہوں نے تیہ کرتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ جو آپ بات پہلے والی پوچھ رہی تھیں نا اور زبیر صاحب بات کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے پیسوں کا اور یہ جو انتظامی ہیں یہ دھیر دھیر پیسے بنا رہی ہے پلیس افسر بھی پیسے بنا رہے ہیں جو پیسے دیں کے لگے گا جی وہ پیسے ہی بنائے گا وہ جو گوگی باجی اور وہ بزدار بھائی جان تھے وہ یہی والا کام کرتے تھے آگے چلیں نا آخری آخری اس میں یہ اگر ابھی بھی اربوں روپے کے کام نہیں ہو رہا کھربوں روپے کے کام ہو رہے ہیں اسمبلیاں تو موجود نہیں ہیں تو پھر یہ کمیشن کی ہانڈی کون سی کتی چاٹ رہی ہے اس کا نام بتائیں کیوں 28% تو یہاں پہ ہے ہی ہے جو جائز کبھی آپ نے وہ ٹھیکہ لینے دینے کا کام کیا ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں 25 سے 28% تک ٹھیکہ ہر صورت میں کمیشن جاتا ہے اس کو آپ چاہے سپیڈ منی کہیں جو بھی کہیں اچھا جو افسران ہیں وہ نفسیاتی مریض ہیں آپ ان کا نفسیاتی معاینہ کرائیں اچھا وہ کیا لکھتے ہیں خود سرکاری دارے سے تنہا لے رہے ہیں باہر کیا لکھا ہوئے یعنی جگہ برائے سائلین ان کو لکھتے ہوئے بھی نہیں شرم آتی میرا خیال ہے ان کو پانگل کھانے بھی جوانا چاہیے یہ اس طرح کی جتنی منٹیلٹی کے لوگ ہیں اور آخری گزارش یہ جو سلیپر سیلز ہیں وہ جو ہم نے دہشت گرد پالے تھے وہ یہاں سے کاروائیاں کر رہے ہیں کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے کہ فلان جگہ سے اسرائیل سے آگیا یہی سے اگر ایانت نہ ہو تو کوئی کاروائی نہیں ہو شکتی ٹھیک ہے کیا کہیں گے سبیر صاحب آپ کے ایک تو دہشت گردی کا حاتمہ کیوں نہیں ہو پا رہا اور دوسرا یہ انصر جو ہے وہ الیکشن کو کتنا متاثر کرے گا دیکھیں دہشت گردی کی اوپر ہم لوگ بہت زیادہ کابو پاہ چکے ہیں ایک وقت تھا کہ جو بات کی جنگوی صاحب میں سلیپر سیلز کی وہ پینٹریٹ کر چکے تھے آپ کے تھانا چونترہ کے اندر جنگوی صاحب کی پہاڑیوں کے اوپر جتنی آسنگ سوائٹیز تھی یہ خوال بلٹنٹس کو لہے ہیں ہی تھی ہم لوگوں نے پرگرامز کیے روزی اس کے اوپر سات سو انیس بندوں کی گرفتاریاں ہوئیں اور پھر کافی اتا کمر توڑ دی گی اب آج ہے آپ ایکنومک ٹیرونزم کے اوپر میرے نظر میں اس ٹیرونزم سے زیادہ وہ تو کانٹر کر رہی ہیں وہ ہماری ایجنسیاں موجود ہیں برزانہ مہوں کے بچے شہید بھی ہو رہے ہیں مائے ہماری سبحان اللہ مطلب کہ وہ اپنے لالوں کو رسیب کرتی ہیں اور اپنے نیا لال جو ہے وہ کھڑا کر دیتی ہیں ایسے یہ کوئی شکریہ ایکنومک جو ٹیرونزم ہو رہی ہے معاشی تعلق دردی ہو رہی ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا اگر ہم لوگ سٹیبلٹی کے طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جنگوی صاحب اب اٹھائیس پرسنٹ نہیں ہے کمیشن پینتیس پرسنٹ ہے ابھی حالی کے اندر مبارک ہوئی مبارک ہوئی ہم نے فیڈر ایڈوکیشن آف ڈریکٹریٹ کے اندر ہم لوگوں نے سٹوری انرث کی دس ہزار ملین کا سکیم تھا ایڈوکیشن کے اندر دس ہزار ملین کا یہ جس ایک ہے حالی ایڈوکیشن کے اندر دس ہزار ملین یہ ہم لوگ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن اس میں مجبور کیا کہ ہم لوگ پہلا نہیں دے رہے ہم لوگ یہاں پہ نیریٹیب ان کا لے رہے ہیں لیکن ہم لوگ یہاں پہ صرف رسیور بنے میں ہیں ہم لوگ وہ گیور نہیں ہیں ہم لوگ جہاں پہ نظام کو مضبوط کرنا ہے ہم کو نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اگر چیزوں کو کانٹر کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بلدیات کو ٹھیک کرنا پڑے گا ہمیں جو وہ کمیٹی ہیں جو ڈیسٹک کمیٹی ڈی ایم جی گروپ بیٹھا لوٹ مار کر رہا ہے اس کو روکنا ہوگا ہمیں اپنی بنیادوں پہ پڑے لکھے نوجوان بیجنے ہوں گے کہ تاکہ کوئی ایک اسٹرار آنسنگ سیکٹر لگتا ہے یا کوئی اور ان لوگ کے ڈیلی ویجز کے اوپر یہ کسی نفسور کو لا کے مرے پر تائنات کر رہتے ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں وہاں پہ پڑے لکھا لڑکا جائے جب تک یہ اویرنس نہیں آئے گی کہ اس پاکستان کے جو ایسٹس ہیں اس پہ ہمیں خود پیرا دینا ہے پاکستان کے الیکشنوں پہ ہمیں خود پیرا دینا ہے بیرس کوئی آگے پیرا نہیں دے گا پاکستان پہ ہمیں پیرا دینا ہے ٹھیک ہے جب تک ہم اپنا یہ معنی نہیں رکھیں گے کہ ہم لوگوں نے پیرا دینا ہے ہم لوگوں نے حفاظت کرنی ہو یہ چیزیں ہماری اپنی ہیں تب تک ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ماں سوائے جو ہے ہم لوگ یہاں پہ ٹائم کل کریں گے یہاں پہ ہم آگے جو پیرا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور پاکستان کو پھر اللہ اپنے زومان میں رکھے ویسے بھی کہتے ہیں صالح اللہ علیہ السلام کی اٹھنی ہے پاکستان تو بچ پر زیر لگتا یہ ادھی کٹ چکی ہے یہ والی یہ والی سٹورییاں جو ہے نا یہ قطر سے پہلے کی تھی اللہ کا نور ہے اٹھنی ہے اوہ بھائی جان عددی کٹ چکی ہے بلکہ غالت ترین ہی ساتھ کٹ چکی ہے اور نور نہ کٹا کرتا ہے نہ اونٹی نہیں کٹا کرتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ جنوی صاحب آپ کا ملک زمیر صاحب آپ کا اور اشتیار گھنڈل صاحب آپ کو بہت شکریہ ناظرین آج کی روز ایٹ سیون سے دیجئے اجازت اللہ نکبہ